اسلام علیکم دوستوں کیا حال خیریہ ٹک ٹاک خوش مازے میں ابے جلدی بول کل صبح پنویل نکلنا ہے بس دوستوں بہت برا حال ہے گرمی سے جس کی وجہ سے میں نے جو ہے اپنے سر کے اوپر مہنگی لگائی ہے تاکہ کچھ جو ہے وہ گرمی کا اثر کم ہو اور کچھ چھنڈک محسوس ہو اگر ایسا لگ رہا ہے یا تو مہنگی اب اس طرح کیمی آتی ہے یا گرمی کچھ زیادہ ہے مہنگی لگانے کے بعد بھی مجھے جو ہے وہ سر میں کوئی چھنڈک کا احساس نہیں ہوا بہرحال تو اچھے خاصی گرمی پڑھ رہی ہے کراچی کے اندر اور ایک دن ہو چکا ہے تو اب ہلکیل کے آگی ہوتے جا رہے ہیں گرمی کے پر نہ پہلے دن تو کافی جو ہے وہ گرمی کی شدت کی وجہ سے کچھ سمجھ نہیں آرہا تھا کہ آدمی کیا کرے لیکن اب جو ہے وہ پھر بھی برداشت ہونا شروع ہو گئی ہے پنکھے کے نیچے بیٹھے رہتے ہیں پسینہ پنکھے کے نیچے بھی نکلتا رہتا ہے لیکن پھر بھی چلو ایک عادت سی ہو گئی ہے تو بس دعا کریں کہ یہ جو گرمی کے دن ہے کہ کراچی والوں کے اوپر بھی آسان ہوں اور تو کراچی سے بہت سے لوگ آئے گئے ہیں ان کے لیے بھی آسان ہوں اور اللہ جو ہے اس گرمی کو ختم کر دے تو پھر کچھ رہنا اور کچھ چھتیاں گزارنا کچھ اپنے گھر والوں کے اس ساتھ رہنا ذرا اس میں مزہ آ جائے گا تو باقی بس میں نے کہا چلو بلوگ کی افتدہ تو کرو سیرو تو کرو پھر دیکھتے ہیں آگے آگے کیا ہوتا ہے تو جیسے جیسے ہمارا آگے آگے سلسلہ بڑھے گا آپ کو انشاءاللہ اس کے ساتھ ہم شریک کریں گے تو فیلحال میں نے کہا بلوگ کی افتدہ کر دینی چاہیئے باقی پھر دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے آگے سی ٹھیک ہے جڑے رہیے ہمارے ساتھ دیکھتے رہیے پتہ چلتا رہے گا کیا کیا کام چل رہا ہے کیا کیا سلسلہ چل رہا ہے گرمی کی وجہ سے ہم نے لسی منگوائی ہے میٹھی لسی ہے تھنڈی تھار تو یہ لسی پییں گے حسین صاحب ماشاءاللہ کہاں سے لائے ہو امران وارٹر پرم سے بڑی مشہور لسی ہوتی ہے بڑا رش ہوتا ہے وہاں پر ہم یہ بھی پیتے ہیں یہ جی ایک لسی کی ایک تھیلی ہے وہ تھیلی کھل رہی ہے لیکن ان کا گلاس چونکہ بڑا ہوتا ہے ہمارے لیے گلاس جو ہے وہ نکے نکے ہیں تو تقریباً دو سے ڈھائی گلاس بن جائیں گے اور اس کا ریٹ ہے دو چونکہ کراچی میں مہنگا ہو گیا ہے دو سو بیس روپے کلو ہو گیا ہے تو آج یہ لسی ہم کو ملی ہے ایک لسی ایک سو چالیس روپے کا گلاس یہ تھنڈی تھار لسی اس میں ڈل رہی ہے خود بھی پیو دوسروں کو بھی پیلاو تھنڈی تھار لسی خود بھی پیو دوسروں کو بھی پیلاو تھنڈی تھار لسی لسی پی کے دیکھتے ہیں ایسی لسی ہے یہ گرمی زیادہ ہے اس لیے میں سوچا اس اے سی کو بھی ٹھیک کروالے ایک دو سال سے یہ سراب پڑا ہوا تھا پتہ نہیں ہے اس میں گیس نہیں ہے یا کیا نہیں ہے فلحال بندے کو بلایا ہے دیکھتے ہیں چیک کرتے ہیں کیا سرابی ہے اس کے اندر ایک بار پھر حسین آباد کی فوڈ سٹریٹ کے اوپر ہم لوگ موجود ہیں اور وہاں جو ہے وہ حسین بھائی کھڑے ہوئے ہیں پاپا فرائز لینے کے لیے وہ حسین بھائی یہ کھڑے ہوئے ہیں پاپا فرائز یہ پاپا فرائز لینے کے لیے لینے گئے ہوئے ہیں دیکھو اب جب لے کر آتے ہیں تو پھر جی ہمارے پاپا فرائز آگئے ہیں یہ اس شکل میں ہوتے ہیں یہ اس طریقے سے مٹکے میں بنے جاتے ہیں اب ہم اس کو کھانا شروع کریں گے تو پہر ہم آپ کو دکھائیں گے کہ اندر کیا صورت ہے اس کی یہ جی پاپا فرائز پاپا فرائز یہ اس کیسی اغل رہی ہے اس کے اندر اس کو کھانے میں کتنا وضع آئے گا یہاں سے ہم نے جو ہے نا وہ ریپ لی ہیں ریپ اب کیا چیز ہے ریپ یہ ہم آپ کو پھر بعد میں بتائیں گے اکی یہ چومنگ ہے جی اور یہ جو ہے وہ ریپ ہے اس کو ریپ کہتے ہیں پتہ نہیں اندر کیا ہے اس کے یہ پیزہ فرائز لائے تھے چٹ ہو گئے ایک گم ویڈیو بنانے کو بھی نہیں چھوڑا انہوں نے جی اس ریپ کی شکل تھی اس کو آدھا کیا ہے میں نے تو یہ اس ریپ کی شکل ہے اس کے اندر بہت سارے آئیٹم ہیں جو کہ کھانے میں بہت لطف دے رہے ہیں بہت مزا آ رہے ہیں بہت مزا آ رہے ہیں بہت مہ آ رہی ہیں پھر آچی کو لوگوں نے روزہ رکھا ہے سموسے والوں کے دکان سے کتنا رش لگاوا ہے کچھ بھی نہیں مل رہا ہے یہاں گل برک کے اندر بکرہ منڈی لگیوی ہے رش کش ہے گل اس لائم کے اندر بکرہ ہی بکڑے چل رہے ہیں پبلک خرید رہی ہے چاند رات ہے رش کش لگاوا ہے یہ ایک کراچی کا ایک علاقہ ہے صرف گل برک اس میں اتنا رش ہے دونوں طرف بکرہ ہی بکرے پڑے منڈی لگی ہے پبلک جانور خرید رہی ہے یاشیاں لگیوی ہیں ہید واقعی کراچی والے مناتے ہیں اوہ یہاں بکرے پڑے رہے ہیں واقعی ہید جو رہے ہیں ہر تہوار کا مزہ کراچی والے لیتے ہیں بکرہ ہی پہ تو کچھ زیادہ ہی مزہ ٹائٹ انداز سے لیتے ہیں کہاں تک رش لگاوا ہے کھل رش کش ہے یہ چارے کی دکانے ہیں چارے کی دکانے یہاں لائن سے بنیوی ہیں یہ چارے کی دکانے ہیں یہ منڈی لگیوی ہیں کھل رش لگاوا ہے یہ ہم لوگ یہاں پر ایک پارٹی کے بکرے دیکھنے آئے ہیں کراچی والے دیکھو آپ یہ ایک گھر کے بکرے ہیں صرف اور یہ ایک ایک بکرہ میرا خیال ہے کہ دس دس لاکھ کا ہوگا یہ جو مستار ہے بیٹھا ہوا ہے بہت خوبصورت اور بہت پیارے بکرے ہیں جانگڑا بہت پارن یہ گائے ہیں جی کیا خوبصورت جانور ہے یہ کراچی والوں کا شوق دیکھیں آپ ایک ایک جانور جو ہے وہ لاکھوں روپے میں ہیں یہ انتہا خوبصورتی کی انتہا ختم ہو گئی ہے ماشاءاللہ تو بولنے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ کیا چیز ہے ماشاءاللہ بندے نے بڑی محبت سے اور بڑی دل لگا کے خرید ہے جوان کے مچے نے یہ تو ہے لیکن بھارل پیسے خرچ کرنے کے لیے بھی دل چاہیے میاں پیسہ ہو پیسہ ہو اور دل نہ ہو تو لوگ اچھ پہ بھی نہیں جاتے یہ دیکھو اس کو کھڑا کیا ہے اب اس کی ہائٹ پتہ چل رہی ہے ہوئے ہوئے کیا زبردست سات فٹ لمبائی میرے خالے ساڑھے سات فٹ لمبائی ہے اس کی اور چھے فٹ چار انچ چوڑائی ہوگی یہ بالکل میں زبردست اور جوان کے بچے نے چلنا شروع کر دیا ہے بہت ٹائٹ راستہ جو ہوئے ہوئے یہ تو آٹھ فٹ کا لگ رہا ہوگا آٹھ فٹ اس کی لمبائی اور چھے فٹ دو انچ چوڑائی یہ بھی کھڑا ہوگیا ہے زبردست وہ بھی کھڑا ہوگیا ہے اس وقت اس کا صحیح ہائٹ پہ رہی ہے ان جانوروں کو دیکھنے کے لیے یہ اتنی پبلک آئی گئی ہے بچ لگا ہوا ہے ان جانوروں کو دیکھنے کے لیے کتنے شوقین لوگ ہیں کراچی کے جانور دیکھنے کے لیے بھی آتے ہیں اور دور دور سے آئے گئی ہیں یہ سکرین بھی لگائی گئی ہے جانور کو دکھانے کے لیے ہمارے اس کے نظر نہیں آ رہی روشنی کی وجہ سے لیکن یہ ہے کہ جانور کو دکھانے کے لیے یہ سکرین بھی جوانوں نے لگائی گئی ہے خوالی بھی چل رہی ہے اور کھل پبلک کا رشکش لگا ہوا ہے لوگوں کا ایک جمبے غفیر ہے جو یہاں پر اس کو جانوروں کو دیکھنے کے لیے آ رہا ہے یہ ہے کراچی کا شغل وہ دیکھیں وہ اوٹ لے کے جا رہا ہے ایسے یہاں پر جانوروں کو ٹیل آیا جاتا ہے یہ دیکھیں یہ اوٹ لے کے جا رہی ہے یہ کراچی کا حسن ہے کہ جانوروں کو لے لے کے گھومتے رہتے ہیں لانڈے گائے پکڑ پکڑ کے لے کے گھومتے ہیں یہ ہے یہ اور کسی شہر میں آپ کو نظر نہیں آئے گا بات تو صحیح چاند رات کو آئس کریم بھی کھانے آگئے ہم نے کہا چلو آئس کریم بھی کھالو سوفٹ سوئل کی کھا کے دیکھتے ہیں کیسی ہے یہ جی آئس کریم آگئی ہے کونسا اس کا فلیور ہے چوکو اوریو سوئل یہ اس کا نام ہے اب ہم کھائیں گے اس کو اور ایاشی کریں گے عید کی نماز پڑھنے کے لیے نکل رہا ہے بس تیاری میں جاری کر لی ہے ہماری محلے کی مسجد کے اندر تو جو ہے وہ چھ بجے نماز تھی تو وہاں تو نماز ہو گئی ہے اب ہم جو ہے وہ موران عظر والی خان صاحب کے ہاں جا رہے ہیں وہاں سات بجے نماز ہے تو انشاءاللہ بس وہاں جا کے نماز پڑھیں گے ابھی جو ہے وہ ساڑھے چھ چھ پینتس ہو گئے دیر ہو گئی ہے چھ پینتس ہو گئے دیر ہو گئی ہے بس ابھی نکل رہے ہیں نماز پڑھنے کے لیے پھر آج سید گاہ میں ملتے ہیں پڑھنے ہم اس کو اپنی خدرت میں کرنے والے نئی تھے میرے محترم بھائیوں اتنی نماز ختم ہو گئی ہے لوگ جو ہے وہ نکلنا شروع ہو گئے کتنا رشت لگاوا ہے اب ہم وہاں سے نکلیں گے لیکن اس کے لیے ہمیں تھوڑا سا انتظار کرنا پڑے گا ورنہ رشت کے اندر پھز جائیں گے بالکل ٹائٹ رش ہوا ہوا اس وقت ٹائٹ عید کی برکت سے موسم بھی اتنا زبردست ہو رہا ہے ایسی زبردست ہوا چل رہی ہے آسمان پہ بھی ایسے بادل ہیں کہ عید کی نماز کے دوران بلکل بھی ہم لوگوں کو گرمی کے احساس میں ہوا ورنہ اتنی گرمی ہو رہی تھی کہ ہم ٹینشن کی پہ یہاں نماز پڑھیں گے تو برا حال ہو جائے گا بالکل لیکن زبردست موسم ہے ٹائٹ قبرستان آئے ہیں ہم اپنے پیاروں کے پاس سب سے زیادہ پیاری ہماری امی ہیں ہم اپنی امی سے ملنے کے لئے کہنا چاہیے یا ان کی قبر کی زیارت کے لئے آئے ہیں تو ویسے تو الحمدللہ ٹیس سال سواب ان کے لئے ہم پہتے رہتے ہیں لیکن قبرستان آنے سے ایک جو ہو جاتا ہے کہ ہم اپنے والدہ کے پاس آئے ہیں اور ان سے ملاقات پہ رہتے ہیں ہم اسی لئے آتے ہیں اور ہم اپنے پر کتان آنا کو اچھا لگتا ہے ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہم والدہ سے مل لیے ہیں اس لئے ہم ان کی قبر پر آ جاتے ہیں اور اپنے بچوں کو بھی لیتا آتے ہیں تاکہ ان کو بھی اپنے دادی یاد رہیں تو بس آپ سے اب ہم اس ویلوگ کو یہیں ختم کرتے ہیں اور آپ سے ہم اگلے ویلوگ میں ملیں گے اپنی گواہوں میں ہمیں یاد رکھئے گا اور ہم بھی آپ کو اپنی گواہوں میں یاد رکھیں گے السلام علیکم السلام علیکم